اسلام خوشی کا کہتا ہے اسلام نے کبھی غم کو اس طریقے سے نہیں کیا جالانکہ تین دن سے زیادہ اگر سوگ ہوتا نہ سوگ تو پھر جنابی سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم مبارک کے بعد حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ زندہ رہی چھے ماہ تک زندہ رہی صحابہ اکرام زندہ رہے امام حسین زندہ رہے وہ سوگ مناتے اور یہاں پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا شیعہ برادری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں لوگ اس کو کاٹ پیٹ کے لگاتے ہیں کاٹ پیٹ کے نہ لگائیں کہ سید جواد نکوی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ باطم کرنا یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ نہیں کیا ہے نہ بی بی پاک فاطمہ نہیں کیا ہے اور نہ حضور سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ کیا ہے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے گھنپر کے بال آپ کے کوٹ میں آگئی اب دو تین منا لیں نہیں یہ تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے سیاد خود شکار میں پھسنے کی بات ہے انہوں نے خود اپنے لیے اوروں کے لیے جال بچھا ہے خود پھس رہے ہیں کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عامل حزن کا پورا باب موجود ہے پورا سال موجود ہے یہ کہہ رہے ہیں تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا وہاں پر آہ یہ کہہ رہے ہیں زوجہ جو ہے چار مہینے دس دن سوگ کر دی ہے وہاں تو رسول خدا نے ایک سال حضرت خدیجت القبرہ خدیجت الغرہ کے لیے سوگ کیا ہے حضرت ابو طالب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سوگ کیا ہے پوری سیرت نبوی موجود ہے ہمارے پاس لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ اور جہاں تک بارہ ربی الاول کے دن وفات ہے تو وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے محمد علی کو حفظ کیا ہے جس طریقے سے اس نے بھی ابجت کا حساب کتاب لگا کہ بتایا کہ بارہ ربی الاول وفات کا دن نہیں ہوتا اچھی باتیں آپ کر لیں مگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی اہلِ حدیث پروپیگنڈا کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ولادت کا دن بناتے ہیں یا وفات کا دن بناتے ہیں مگر ہم یہ بتا رہے ہیں پچھلی دفعہ جب یہ بزرگوار آئے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا ابتدا میں انہوں نے تعرف کرواتے ہوئے آپ کے لئے موجود ہے دیکھ لیں کہا تھا کہ چار ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا جس میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کو انہوں نے بیان کیا اور ان کا ایک شاعر کی طرف حضبت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہہ کہتی رہیں سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ مصرن علیہ علیہ یعنی آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ خود روایت حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہہ سے کہ بابا کے بعد اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا بابا کے بعد مجھ پر امت نے وہ مظالم ڈھائے اگر یہ دنوں میں پڑھتے تو راتوں میں بدل جاتے یہ تمام معاملات آپ کے سامنے موجود ہے یہ تو تے ہے کہ سوگ رسول خدا کی سیرت سے بھی موجود ہے امام ذین العابدین سے بھی موجود ہے آپ دیکھیں پھر میں انہی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ آپ بہت زیادہ رونے والے ہیں حضرت آدم کا آپ نے حوالہ دیا حضرت یاکوب کا آپ نے حوالہ دیا کہ حضرت یاکوب نے جتنا گریہ کیا پوری زندگی گریہ کوئی پچیس سے تیس سال ہو جاتے حضرت یوسف کے ملنے تک تو یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں قرآن و سنت روایات معصومین ہمیں یہ بتاتی ہیں یہی کہ سوگ سوگ کی بات واضح ہو گئے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ میرے سامنے حضرت اللہ مجوال نقوی حفظہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں بھائی میں ان کا مدافع نہیں ہوں وہ اپنے نظریات کے خود مدافع ہیں مگر ان کے آپ عمل کو دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا بیس سفر ان کے ہاں بڑے پیمانے پہ اجتماع ہوتا ہے سوگ ہوتا ہے ازداری ہوتی ہے پورے دو مئینے دس دن وہ ازداری کرتے ہیں ہاں وہ جو رسومات ہیں وہ جو تعلیمات اہلوبیت سے دور کرنے والی ہیں وہ شاید اعتراضات کرتے ہیں ان پر معاملات کرتے ہیں مگر اصل سوگ میں کوئی بھی سوال واقعی نہیں ہوتا کہ اس میں سوال کیا جائے کہ یہ نہیں کیا جائے اس کے علاوہ اب ماتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں نے یہ سوال بھی جوڑنا ہے اب جیسے کہ تاریخ پہ بات ہو رہی ہے تو ستنہ ربی اول کی تاریخ بھی ہے وفات میں بھی اعتراض ہے مثلا آپ کے اٹھائیس سفر وفات کے طور پر منائی جاتی ہے اور یہاں ربی اول کیا جیسے بڑا اختلاف کیوں جیسے دیکھیں نا برادر نے بھی حوالہ دیا اور ان کے اکابرین نے بھی حساب کتاب لگایا کہ بارہ ربی اول کسی بھی طور پر رسول خدا کے وسال کا دن نہیں ہے وہ کلینڈر کو رکھ کر باقیتہ انہوں نے حساب کتاب لگائے ہمارے ہاں جو متقن طریقے سے روایات آتی ہیں وہ اٹھائیس سفر کی روایات آتی ہیں اور امام اس میں جو بزرگان اور غلام اکرام پیروی کرتے وہ اٹھائیس سفر کی ہی روز کو شہادت کا روز قرار دیتے ہیں ہمارے ہاں رسول خدا کی شہادت ہے میں غلط تو نہیں ہوں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ سترہ ربی اول کو امام جعفر صادق کی بھی بلادت ہے تو آپ اس لئے اس سے جوٹ دیتے ہیں اور اٹھائیس کو امام حسن کی وفات ہے تو اس لئے جوٹ دیتے ہیں نہیں نہیں ہم تحت رسول خدا ہیں تحت امام نہیں ہے یعنی یہ تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے مجدہ ہے کہ وہ اسی دن متولد ہوتے ہیں جس دن رسول خدا کا تولد ہوتا ہے کیونکہ رسول خدا بھی صادق ہیں امام جعفر صادق بھی صادق ہیں تو یہ حسن اتفاق کا یہ یا تدبیر خدا کا یہ امام حسن علیہ السلام بھی اسی دن ان کی شہادت ہوتی ہے جن اتفاق سے وہی دن آتا ہے جس دن رسول خدا کی شہادت کا روز قرار پاتا ہے یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام حسن کی وجہ سے رسول خدا کو بلکہ رسول خدا کی وجہ سے گویا کہ اور کیونکہ سر و شہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی اور کہا کہ ہمارے نزدی خاتم نبیین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء کی صفات پھیلی ہوئی ہیں وہ سب نبی خدا میں جمع ہو جاتی ہیں اگر ایک صفت ایسی ہے جو نبی خدا میں ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہے شہادت کی تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت پروردگار عالم نے ان کے بیٹوں کی طرح منتقل کی سری شہادت حضرت امام حسن میں جہری شہادت امام حسین میں تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں کی شہادت دراصل رسول خدا کی شہادت ہے تو پھر میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں اگر دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کے قاتل بھی تو رسول خدا کے قاتل قرار دیے جانے چاہیے اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں اور ہمارا معاملہ بھی ہوا تھا اس بات پر کبیت سوال ہوگا کہ ہم جب لان کرتے ہیں لانت کرتے ہیں تو برادر عزیز نے کہا کہ آپ نام لے کر اس کے والد کے ساتھ آپ لان کریں تاکہ واضح ہو جائے آپ کس سے مسئلہ لانت کر رہا ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں ہیدر آباد کا معاملہ یقیناً یقیناً ایسا ہی ہے عمر ابن سعد پر وہ لانت کرتا ہوگا مگر وہ سعد کہنا بھول گیا فقط عمر عمر کہتا رہا تو اسے لگا کے اوروں کو لگا کے عمر ابن خطاب کے لئے کر رہا ہے قطعن بھی ہمارے شیعہ گھرانوں میں چلے جائیں کوئی بھی عمر ابن خطاب پر لانت نہیں کرتا اور اس کے علاوہ ہمارے ہم لانت جو ہے وہ عمر ابن سعد پر ہوتی ہے پنجاب والوں نے بھی وہ اپنا پورا معاملہ واپس لیا تو اب جب ہم یزید پر لانت کریں تو کیسے کریں پوری کریں یا نہیں کریں یزید نے معاویہ کہہ کریں یزید کا ظلم اتنا مشہور ہے کہ کہنات کے اندر جہاں بھی نام یزید آئے گا اس سے مراد وہ متعین یزید ہے کسی اور کا نام لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے سیئی ہے میں آپ مدر پہ آ دوں چونکہ بلادت کی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس طرح یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لارہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقراح اور حضور فرمارے ہیں ماں آنا بھی قاری اس کو واقعہ کو بیعا فرماتے ہیں اور امی سے مانے کیا ہے اور اس سے کیا مراد دی جاتی ہے اس کو بیعا فرماتے ہیں بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے یہ اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی ربنا تقبل منہ اے اللہ اگر تو اس پر عجرت دینا چاہتا ہے یعنی بیت اللہ کی تعمیر پر ربنا وجعلنا مسلمینے تو مجھے بھی فرما بردار رکھ اور اسماعیل کو بھی آگے جا کے دعا فرمائی ربنا وبعصفیہم رسولم منہم یتلو علیہم تو ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مبشرات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا نتیجہ ہیں جیسے سرکار نے خود فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ حسین خوابوں کے جو ولادت کے وقت انہوں نے مناظر دیکھے امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے انپڑ بھی آتا ہے لیکن امام علیہ السنت نے اس کا جو معنی بیان کیا شامد عزیخ خان فاضل برلوی اور دیگر نے کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر استاز کے پڑا ہوا ہو یعنی سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی اس لیے کہیں گے کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام کا کوئی استاز نہیں ہیں کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نہ وہ کتاب لکھتا ہے نہ وہ کتاب کوئی زمین کے اندر اس طرح جیسے کہ وہ ایک مخصوص لوگوں نے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کی آپ سمجھ گئے ہوں گے نبی وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اترتا ہے کتاب اترتی ہے اور اس کا کوئی استاز نہیں ہوتا وہ معلمیں انسانیت ہوتے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امی کا معنی انپڑے اور اس پر زد کرے تو پھر سیدی سے پاک سیاستہ کی سرکار نے فرمایا انما بعست معلماء کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بیجا جو معلم انسانیت ہے اس میں انکڑ کا معنی تو ہو نہیں سکتا تو لا معلی یہ معنی ہے کہ بغیر استاز کے پڑے ہوئے اور قرآن کریم نے کہا الرحمن علم القرآن رحمن وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی عجیب بات ہے کہ آٹھ سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے فامہ بھی بن جاتا ہے اور اللہ پاک نے معبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا پھر بھی وہ زد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ انپڑ ہے کم سے کم نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کے انتخاب صحیح ہونا چاہیے اور دوسرے مقام میں اللہ پاک نے بڑے حسین انداز میں فرمایا سَنُقْ رِعُقَ فَلَا تَنْسَا ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں یہ تو نبی کا اجاز اور موجزہ ہے واقعی یوں ہی ہے کہ فرشتہ بتا رہے ہیں حضور پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اقراء حضور اچھا اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا تیہ میں جانا چاہیے تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقراء اور آپ نے سلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو یعنی تکلیف کو ماسوس کیا ہے مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے پڑھا حضور نے نہیں ہے پھر دوسری مرتبہ دبایا اسی طرح تکلیف کو ماسوس کیا مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے تیسری مرتبہ اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما آنا بکارین اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس کا یہ معنی ہے فیل وقت اقراء میں پڑھنے والا نہیں ہوں جب جبریل امین نے یہ کہا تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اکرا اکرا کیا ہے ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے نام تو لونا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے تو اقراء بسم ربکل لزی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا یہ بات سن کے بڑا لطفایا رامس صاحب اب اس کے دوسرے زاویے کے طرف بھی آ جائیں کہ حضور سید والا جو عالمین کے لیے رحمت ہیں بلکہ آپ روایات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو جو علم ملا ہے حضور کی ذات سے ملا ہے معرفت کے سارے دروازے آپ سے کھلتے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے ہیں وہاں پہ یہ پروسیزر کیوں ہے کہ سید الملائکہ آکے آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں اور پھر اس طرح سے کفتگو آگے بڑھ رہی اور پھر اس سے آگے پھر وہ شرح صدر کا واقعہ بھی ہو رہا ہے کہ سینہ بھی چاک ہو رہا ہے اس پہ ذرا جزاکم اللہ خیرہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا توجہ فرمائے کہ ام کے ہمارے ہاں دس معانی پائی جاتی ہیں جس میں ایک معانی مرکز کے بھی ہیں اور آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی ہے جیسے ام القرآ یعنی جتنے بھی تمام شہر ہیں ان تمام شہروں کا مرکز قعبت اللہ ہے مکہ المکررمہ ہے ام القرآ کی ایک اور بہت اچھی معنی کی جاتی ہے جس کو عربی میں انگلیش میں ہم کہیں گے کیپٹل کیپٹل ام القرآ کہلائے جاتے ہیں یعنی جہاں سے اور شہروں کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے جہاں پر اور شہروں کے لیے یعنی معاملات اجرا ہوتے ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو امی کہا گیا ہے اس لیے کہ تمام امت کے لیے جو صلاح کے جو ان کے جو بہبود کے جو ان کی کامیابی کے معاملات تھے وہ انہی سے جاری ہونے ہیں مزدر ہیں مزدر ہیں بہترین جملہ ہے مزدر ہیں آپ مخزن ہیں آپ علوم کا فضائل کا کمالات کا جتنے بھی کمالات امت تک پہنچنے آپ کے ذریعے سے پہنچنے ہیں تو اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو عبد قرار دیا ہے توجہ فرمائے کہ رسول خدا عبد محض ہیں بہت سارے لوگ عبد الشکور ہوتے ہیں بہت سارے لوگ عبد السطار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ عبد السبور ہوتے ہیں یا عبد السابر ہوتے ہیں یا عبد شکور ہوتے ہیں یعنی وہ خدا کی ایک صفت کے متجلی ہوتے ہیں وہ خدا کی ایک صفت کو لیے ہوتے ہیں مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی ہیں تو وہ عبد محض ہے یعنی جتنے بھی کمالات خدا ہیں وہ سب رسولِ خدا میں پائی جاتی ہیں وہ ایک ہی وقت میں عبدالشکور بھی ہیں عبدالسطار بھی ہیں عبدالغنی بھی ہیں تمام جتنے بھی کمالات ہیں وہ اپنے پائی جاتے ہیں اسی لئے یہ تمام کمالات رسولِ خدا کی عبدیت میں چھپے ہوں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ شکرگزار ہوں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے رسول بنانے سے پہلے عبد بنایا ہے عبدیت ایک جوہر العبودیت جوہرت کنہوہر ربوبیت عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جو ربوبیت تک پہنچاتا ہے ربوبیت سے مراد کیا ہے قدرت تک پہنچاتا ہے انسان کو ولایت عطا کرتا ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو معاملات اسے تفویز کیے جاتے ہیں اب یہاں پر آپ نے جو ایک سوال پیش کیا کہ یہ جو وحی کا سلسلہ تھا جبرائیل کے ذریعے کیوں ابھی میں آپ کو موبائل دوں اور کہ یہ پڑھئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے آپ پڑھنا جانتے تب ہی میں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم تقوین ہے اس کو پروردگار عالم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ سب کچھ اسباب و مصببات کے تحت چلتا ہے یعنی اس عالم کی مجبوری یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اسباب و مصببات کے ذریعے آئے گا کیونکہ رسول خدا عالم ناسود میں ہیں کیونکہ رسول خدا عالم مادہ میں ہیں تو عالم مادہ اور عالم ناسود کی مجبوری یہ ہے کہ جب عالم مجرد عالم ملقود سے کوئی چیز آئے گی تو اس کے لئے ایک انسان کامل وسیلہ چاہیے اس کے ذریعے سے یہ چیز آئے گی تو اس لئے بیچ میں جناب جبرائیل وسیلہ بنے ایک نمبر دوسری بات مستشرکین کی طرف جواب بھی تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو رسول خدا خود قرآن بنا رہے ہیں اپنی طرف سے جیسے کہ اس کی طرف ہمارے بعض جدی متفکرین گئے ہیں کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پر اس کی روح بڑی ہو جاتی ہے اور وہ روح اسے کلام کرتی ہے اور وہ اسی کلام کو الہام سمجھتا ہے وہی سمجھتا ہے بعض ہمارے مسلمان متفکرین اسی کی طرف گئے ہوئے تو اس بات کو بھی ڈینائے کرنے کے لئے ایسانی ہے کہ یہ رسول خدا کی ریاضتوں کا نتیجہ ہے باقاعدہ پروردگار عالم کے طرف سے وہی آئی ہے کلام الہی نازل ہوا ہے اور باقاعدہ یہ ایک سسٹرمک طریقے سے سلسلہ جا رہا ہے اچھا گفتگو میں میں نے ذرا ایک شرط صدر کے سوال پوچھنا دونوں سے مگر اعجاز والا سوال ہے حضور کریم کسی مدرسہ کسی سکول کسی یونیورسٹی یا کسی پدر کی شفقت میں بھی پڑھائے نہیں گئے اس طرح سے تو حضور نے دیگر معاملات میں مثلا سلحہ حدیبیہ میں اپنا نام لکھ دیا یہ کملات کیسے حاصل ہیں حضور سے زیر پرورش حضرت علی ان کو کس نے پڑھایا دیکھئے بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ پڑھنا اور لکھنا یہ ایک فن کا نام ہے علم نہیں ہے پڑھنے کا نام علم نہیں ہے لکھنے کا نام علم نہیں ہے بہت سارے آپ کو کتابت کرنے والے خطاتی کرنے والے آپ کو دکھا سکتا ہوں جو پڑھ نہیں سکتے مگر لکھ باکمال سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں مگر لکھ نہیں سکتے یہ ایک فن ہے مگر اصل کیا ہے علم پروردگار عالم نے انہیں علم کا مالک بنا ہے پروردگار عالم جو یہ کہتا ہے رب زدن علم آئے میرے حبیب آپ کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کیجئے تو اصل جو قیمت ہے رسول خدا کی وہ علم ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے باقاعدہ کسی اکیڈمی میں جا کر انہوں نے نہیں پڑھا کوئی استاد ان کے پاس نہیں تھا مگر جہاں تک حضرت علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو حضرت علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہتا ہے رسول خدا نے تو اس طریقے سے مجھے علم دیا ہے جیسے پرندہ دانہ لے کر آتا ہے اسی انداز سے موں میں ڈال دیتا ہے یہ کمالات منتقل ہوئے حضرت علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے وہاں تو کوئی انکاری نہیں کہ جو بھی انہوں نے لکھا پڑھا ہے رسول خدا اندہ مطالقے طرف سے فائز ہے شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کی طور پر بھی دیکھتے ہیں یا پھر اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نفاست کے علاوہ مادہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کی طہارت کا یہ انداز کیوں جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے اس سے پہلے ایک سوال کا جواب جو آپ نے عزت سے کیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نبی کریم علیہ السلام کو چیزیں پہنچانے میں ایک مجبوری ہے یہ جملہ درست نہیں ہے لفظیں مجبوری نہیں کہا میں نے نہیں نہیں کوئی بھی لفظیں مجبوری نہیں میں نے کہا یہ عالم اصباب و مسببات کا ایک قانون طریقہ ہے اس کے لئے ضروری ہے میں نے دیکھیں آپ کے باتیں خاموشی ہے سنویے جو بارش ہوگی میری باتیں سنویں آپ کے بات چلی گئی ہے جو آپ نے کہا چلی گئی ہے اپنے لفظ کو اپنے لفظ کو میری طرف نہیں مجبوری ہے آپ کا جو سوال تھا تو اکرا پھر اس میں آپ نے یہ سوال بھی ان سے کیا کہ جبریل امین کیسے حکم کریں یاد رکھ لینا کہ جب اکرا عمر کا سیغہ ہے یہ اگر بڑے سے چھوٹے کی طرف بولا جائے تو یہ حکم ہوتا ہے اور اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف بولا جائے تو یہ عرض ہوتی ہے یا پھر دعا ہوتی ہے یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ چیز دے دے سیغہ تو عمر کہہ نا یہ لیکن یہ حکم نہیں ہے اللہ کو یہ عرض ہے اسی طرح اگر بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے یہ چیز آپ مجھے اٹھا کے دے دیں اس کا حکم نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کلیر ہو جانی چاہیے کہ جبریل امین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور علیہ السلام سے کم ہے بہت زیادہ کم ہے یہ جو ہے حکم نہیں تھا جبریل امین کا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نہیں وہ میں اپنی طرف سے بات ان کے سوال پر بات کر رہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکمل بات بھی نہیں ہے کہ جبریل امین سارا قرآن برائے راست لے کر آئے ہمارے ہاں وئی کی دو صورتیں وئی مطلوب اور وئی غیر مطلوب کبھی تو فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے اور کبھی فرشتے کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے یہ طریقہ کار بھی ہے وئی میں نہیں لی جاتی وہ اپنے آگے کسی کو مقرر کرتا ہے جو وہاں بھی جاتا ہے اور وہاں سے آکے یہاں بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور جبریل امین کی چونکہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جاتے ہی انبیاء اکرام کے پاس ہیں یعنی انبیاء کے پاس جانے کا جو صحیح سلیقہ آتا ہے وہ جبریل امین کو آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ انہوں نے پیش کر دیا اس میں کوئی حکم کی یا اس کی بات نہیں ہے ورنہ تو روف مقتعات جب اترے تھے تو جبریل امین نے کہا مفصیلین اکرام نکائے کہ سرکار نے فرمایا جبریل خود حیران ہوگے کہ اس کا تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کیا مانے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کیوں کہ روف مقتعات یہ جو ہیں قافہ یا انسوات وغیرہ قرآن میں ان کے اندر ایسا راز ہے جو مفصیلین اکرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ پنہا ہے اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے یہ کہ مجھے قرآن میں ہے اور قرآن تو پورا بیان کر دیگی ہے راز کی بات معلوم نہیں ہوتی کسی کو اور ہے قرآن میں ہاں ہے قرآن میں یعنی کہ جس کے لیے وہ راز تھا اسے معلوم ہے باقی کا تو صحیح نہیں ہے اور مولے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ راز کہتے ہی اس بات کو ہیں جو انسان کے اندر رہے اور فرمایا کرتے تھے جس راز کو تو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں جس کی فاضح تو خود نہیں کر سکا وہ کسی کو بیان کرتا ہے تو راز یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک بات نہیں ہے سورہ نجم کے اندر بھی ہے فَأَوحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوحَا اللہ نے اپنے بندے کی طرف وئی کی جو وئی کی سب برابر رکھنے کے سوال وہیں برقرار ہے سوال اب میں آ رہا ہوں میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے مگر مقتعات آپ کی کہہ رہا ہے اس پر یہ راز ہے اور اب تک کھلا نہیں ہے ایسا ہی ہے بہترینس کی دو توجیہات ایک توجیہ یہ ہے کہ پروردگارِ آلف الف لا میم یہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ یہی حروفِ تحجیت ہے جو تمہارے اختیار میں تھے جب تمہارے اختیار میں تھے تو تمہارا کلام اتنا رفی نہیں ہوا کہ وہ کلامِ الہی سے مقابلہ کر سکے مگر یہی الفاظ جب ہماری قدرت میں آتے ہیں جب ہمیں نہیں استعمال کرتے ہیں یہ کلامِ الہی بن جاتے ہیں دوسری توجیہ جو عرفانی توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگارِ عالم نے یہ کورس دیے ہوئے ہیں رسولِ خدا کو وہ رسولِ خدا اور اہلِ بیت ہی جانتے ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں اگر صاحبِ سر صاحبِ اسرار اور اہل آدمی آجائے تو کسی کو ایک دو دے دیتے ہیں ہے راز اب تک اس راز کو افشان کون کرے گا حضورِ سیدے جو اہل ہوگا جی جی رسولِ خدا ان کی اہلِ بیت اور جو ان کے سامنے اہل ہوگا انہیں دے دیں گے اور یہ روایت موجود ہیں کہ انہوں نے اہل اس میں تھوڑی سی وزاد یہ بھی کر دوں کہ شوافے کے نزدیک علماءِ ربانیین کو متشابعات کا علم ہے جیسے کہ ان کے ہاں ہیں ان کے ہاں یہ معصومین کی طرف نسبت کرتے ہیں شوافے مطلقن کہتے ہیں اور آناف کے نزدیک یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کیونکہ ہم تو کہتے ہیں آنا مدینہ العلم والی ان باب وہاں جب میری بات سننے میں نے آپ کی فیور میں کیا تو امامِ عاظم فرماتے ہیں کہ پھر راز تھا تو راز رہنا چاہیے تھا اس کا نزول کیوں ہوا تو وہ فرماتے ہیں اصل میں بڑے بڑے علماء ربانیین کو عزمایا گیا ہے کہ آیا وہ ان کے معنی نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں یا اس سے رکھتے ہیں تو امامِ عاظم ابو انیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اور راز کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے یہ درست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں امام صاحب کا بڑا مضبوط کول ہے شرائع صدر جو ہے وہ تقریباً چار مرتبہ ہو سمجھتے ہیں